بسم اللہ الرحمن الرحیم جہیز کے بارے میں نہایت ضروری مسائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور حرام کھانے کا بھی اس میں تذکرہ کروں گا یاد رکھئے گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے اگر کوئی بلا مطالبہ بغیر مانگے اپنی بیٹی کو کوئی کچھ دیتا ہے یہ بالکل جائز ہے دے سکتا ہے حدیثیں ثابت بھی ہیں اگر کوئی اپنی بیٹی کو کچھ ایسے ہی دے رہا ہے اپنی خوشی سے یہ بالکل جائز ہے لیکن اگر کوئی جہیز مانگ کر لیتا ہے بیٹے والے لڑکے والے یہ مانگتے ہیں مجھے گاڑی چاہیے مجھے لاکھ روپے چاہیے پانچ لاکھ روپے چاہیے اور آج تو اس طرح کے واقعات بھی پیش آتے ہیں شادی یہ وقت بھی دیا گیا تھا لیکن پھر بعد میں پھر مطالبہ ہوتا ہے کہ مجھے اور لاکھ روپے چاہیے اب بیچارے شادی اتنی مشکل سے کرائے تھے اور اکثر و بیستر طلاق کے معاملات غیر مسلموں میں اسی وجہ سے ہی ہوتے ہیں جو طلاق کا معاملہ ہوتا ہے یہ اصل بنیاد یہی ہے جہیز کی جو لانت ہے جہیز کی جو نحوست ہے اسی وجہ سے اور اسلام نے جہیز کو تو حرام کرا دیا کہ بتاؤں گا آپ کو اور کئی کئی واقعات پیش آتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو وہ بیچاری لڑکی برداست بھی نہیں کر سکتی خودکشی کر لیتی ہے اپنی جان تک دے دیتی ہے کون کر رہا ہے یہ لالچ کہاں سے آیا جب تم پہلی مرتبہ اسے کچھ دیے ہوئے تھے اس کے مانگنے کی وجہ سے موہ میں تو مزہ ہے نہیں اس کے مزہ لگ گئی موہ میں اب تو پھر دوبارہ مانگیا ہے تاکہ پھر مجھے مل جائے تو اس طرح کی آپ ہی تو اپنی بیٹی کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں اس طرح کر کے اللہ سے دعا کریں اس طرح کا معاملات ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ بھی پیش نہیں آئے یاد رکھے گا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مطالبہ کر کے مانگ کر جہیز لیتا ہے اللہ تعالی اسے فقیر بنا دیتا ہے اللہ تعالی اسے جو ہے بلکل غریب بنا دیتا ہے یہ حدیث ہے کھیل نہیں ہے حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے اسی لئے جہیز کا مطالبہ ہرگز مت کریں جہیز مانگے مت یاد رکھے گا ورنہ زندگی آپ کی تباہ اور برباد ہو جائے گی اور اسی طرح ایک چیز اور یاد رکھ لیجئے جہیز کوئی دے رہا ہے یہ خوشی سے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم مانگ کے لیتا ہے بلکل حرام کہتا ہے مجھے پانچ روپے چاہیے سسر سے مانگ کے لیتا ہے پانچ روپے بھی مانگ کر لے گا تب بھی حرام ایک چیز بھی پیسے نہیں لیا کوئی سامان مانگ کر لیا گاڑی مانگ کر لیا ڈیمائنڈ کیا اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں کون سا گاڑی چاہیے ہم بتاؤ وہی دے دیں گے اپنی خوشی سے وہ کہتے ہیں پھر یہ کہتا ہے مجھے یہ گاڑی دے دو کوئی بات نہیں مجھے پسند ہے کہہ کے لے سکتا ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ اپنی طرف سے مانگ رہا ہے مجھے وہ گاڑی چاہیے وہ انہیں شادی نہیں کروں گا میں مجھے وہ گاڑی چاہیے یہ گاڑی نہیں لوں گا میں اس طرح اس طرح کہتا ہے مجھے بائیک نہیں چاہیے میں کار لوں گا اس طرح مطالبہ کرتا ہے مانگ کر لیتا ہے یاد رکھے گا بلکل حرام وہ اس کے لئے جائز نہیں اس کا حکم یہ ہے کہ واپس کرے اس کو جہاں سے لایا تھا مانگ کر وہیں دے دے اگر وہ پیسے خرج کر دیا تھا وہ پیسے کہیں سے لا کر پھر انہیں دے کہ بھائی تمہارا پیسہ یہ میرے پیسہ نہیں ہے یہ جس کے پاس سے مانگ کر لیے دے وہ اسی کا پیسہ ہے اس کا پیسہ نہیں ہے ہرگز یاد رکھے اسی وجہ سے اگر وہ اسی مانگے ہوئے پیسے سے مطالبہ کر کے پیسہ لیا تھا اسی جہیز سے ڈیمائنڈ کر کے پیسہ لیا تھا اسی جہیز کے مال سے کھانا کھلا رہا ہے ولیمہ کھلا رہا ہے یا شادی کے موقع پہ کسی کو کھانا کھلا رہا ہے دے رہا ہے یاد رکھے کہ اس کھانے کا بھی حکم حرام ہے نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ جس پیسے سے کھانا کھلا رہا ہے وہ پیسہ تو حرام ہے وہ پیسہ کسی سے زبردستی لیا تھا نا لہٰذا وہ پیسہ تو اس کا ہے نہیں جب اس کا پیسہ ہے نہیں جب وہ کھلا رہا ہے تو کھانا بھی حرام ہو جائے گا نہیں کھا سکتے اس کھانے میں بزاتے خود کوئی حرام چیز ملی ہوئی نہیں ہے لیکن غیر کی وجہ سے وہ کھانا حرام ہو گیا لہٰذا میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں اگر کوئی مانگ کر ڈیمائنڈ کر کے کچھ پیسے ویسے لیا ہے نہیں آپ اس کے شادی میں بھی اس کے ولی میں وغیرہ میں شرکت مت کریے ہو سکتا ہے آپ کو حرام کھلا دے آپ کی عبادت کی توفیق چھن جائے گی اسی لیے یہ سب مسئلہ بہت اہم اور ضروری ہے اس کو سمجھا کریے گا اسی لیے ہمارے گھر پہ بھی معمول یہی ہے اور جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کا بھی معمول یہی ہے کبھی ڈیمائنڈ کوئی کرتا نہیں ہے جہیز لیتا نہیں ہے اگر کوئی لیا ہے اس کی شادی پہ جانا بند کر دو اس کے ولی میں پہ جانا بند کر دو سیدھا کہہ دو تو جہیز لیا ہے نہیں تیرے شادی پہ نہیں جاؤں گا انکار کر دو دعوات کو تھوکر مار دو اس کی یہ سب طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے ہم اگر اپنائیں گے نہیں تو کون اپنائیں گے اپنی ماں ہیں اپنی بہنیں اور اپنے رشتے دار کی جو بچیاں یہ سب برباد ہو رہی ہیں ادمی کتنا برداست کرے گا اللہ تعالی ہمیں سمجھ دا کرے یاد رکھے گا اگر آپ کسی پہ ظلم کریں گے آپ کی بھی باری آ سکتی ہے آپ کی بھی باری آ سکتی ہے اسی لیے اس کو بھی دھیان میں رکھ لیجئے گا آپ کی بھی بیٹی ہو سکتی ہے اللہ تعالی سمجھ دا کرے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں